ناظرین حلقہ این اے ایک سو انتیس کا ہم سروے کر رہے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں لاہور ڈرائی پورٹ گیٹ پہ اور یہاں پہ بھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حلقہ این اے ایک سو انتیس میں سردار آیا صادق اور عبدالعلیم خان کے درمیان ایک تگڑا جوڑ متوقع ہے ہم جس وقت یہاں پر لوگوں کی آراء پروگرام میں شامل کرنے کے لیے آئے تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کی ایک ریلی تیار ہو رہی ہے کیونکہ آج شام کو تقریباً سات بجے غازیاباد کے علاقے میں جناب شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری زلفکار علی مپی صاحب جو اس علاقے سے کانسلر بھی ہیں اور ہم آپ کو اپنے وہ ویڈیو بھی دکھائیں گے کہ جس میں یہ یہاں پر موجود تھے اور گاڑی میں بیٹھ کر یہ اعلان کر رہے تھے کہ آج سب مل کر یہاں سے ریلی کی صورت میں جناب شہباز شریف صاحب کے پاس غازیاب آ جائیں گے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ عرشت صاحب تشریف فرما ہے یہ بھی موجود ہیں خالد صاحب ہیں اور یہ علاقے کے لوگ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ بدھ کے روز یہ اپنے حلقے میں کس طرح کی پوزیشن دیکھ رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کس طرح کے نتائج متوقع ہیں انشاءاللہ تعالی جی میاں نواز شریف صاحب ہماری اپنی جان کو تکلیف دینے آئے ہیں نا اپنی بیٹی کو لے کر آئے ہیں وہ جیل میں بیٹھی ہے بیگم کلسوم کے کومے میں ہے انشاءاللہ تعالی ہماری خاطر آئے ہیں اپنی جان کو تکلیف دینے آئے ہیں کس کا دل کرتا ہے اپنی جان کو تکلیف دے جس کی بیوی کومے میں ہو جس کی بیٹی جیل میں بیٹھی ہے آپ جیل میں بیٹھے ہیں ہم کس نہ نہیں ہم اپنے خون بھی دیں گے میاں صاحب کو اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گے میاں صاحب کا ساتھ دیں گے آج ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میاں صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے میں ازاد کونسلر ہوں میں پیپل پارٹی کا پچیس سال میں نے خدمت کی ہے میں پانچ سال ہوں میں مسلم لیگ نون میں اور میاں صاحب نے ہمارے علاقے میں ایسے ایسے ہمیں فنڈ دیئے ہیں ایسے ایسے کام کرائے ہیں اور انشاءاللہ میاں صاحب کو پاکستان کے شیر بتائیں گے اپنی جان کی بازی لگائیں گے اپنا خون بھی دینا پڑے گا دیں گے ہم انشاءاللہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گے جان کا نظرانہ بھی پیش کرنا پڑے گا ہم دیں گے انشاءاللہ میاں صاحب کا ساتھ دیں گے اصلہ اگلے پانچ سال انشاءاللہ میاں صاحب سی پیک منصوبہ تیار کریں گے ہمارے بچہ بچہ خشال کریں گے انشاءاللہ تعالی بجلی کا انہوں نے وعدہ کیا تھا لاہور پنجاب پاکستان کا انہوں نے وعدہ کیا تھا میں پیرس بناوں گا آدھا بنا دیا پانچ سال یہ اپنا مران خان صاحب یہودی صاحب یہ بار سے آئے ہیں میاں صاحب کی لاتے پانچ سال کھیجتے رہے ہیں پانچ سال لاتے کھیجتے وہ چھپ کر کام کرتے رہے ہیں انہوں نے چھپ کر کام کیا آج یہ بجلی کا منصوبہ کام یاب کر کر اور لوڈ شیٹنگ ختم کر دی ان کے موں پر جوتا مارا ہے اب ہمارے بچے خراب کیے جا رہے ہیں ان کو لاکھ لے لو پچاس ازار لے لو گھر گھر میں پیسے دے رہے ہیں موٹر سیکلے لے لو ون ٹو فائیو لے لو اور وڈ دو انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان پکنے والا نہیں ہے جب تک ہماری زندگیہ مسلمان ہیں اس پاکستان کا وال بھی بنگانی ہوگا اور انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے لیے ہم اپنے ملک کے لیے جان کا نظرانہ پیش کریں گے اور دیکھو ادھر برطانیہ میں ایاز خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں مسلمان ہیں ادھر ان کا سالہ یودی کھڑا ہوا تھا اس کے ہمارا مسلمان صادق کھڑے تھے خان صاحب کھڑے تھے انہوں نے اس کو موہ پہ جوتا مارا مسلمان جیتا برطانیہ میں اور وہ میر بنے ایسے یا صادق بھی ان کے موہ پہ جوتا مارے گا انشاءاللہ تعالیٰ پچیس کو بات بتا دیں گے ان کو کہ یا صادق اور میاں نواش شریف میاں نواشی کو مور لگائیں گے چھیر پہ مور لگائیں گے ان کے موہ پہ جوتا مار دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ چودی زلفقار علی مپی صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے اور وہ پر عظم ہیں کہ پچیس جولائی کو یہاں سے شیر دھاڑے گا موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا